جب 26 فرمی کی رات کو تین بجے ہمیں یہ جہاز نظر آئے یہ ایک جگہ پر نہیں تھے یہ چار جگہ پر آئے تھے یہ نیچے سرکری کے ایریا میں آئے تھے یہ رحیم یار خان کے ایریا میں آئے تھے یہ فاضل کا سیکٹر میں آئے تھے اور اوپر ان کے بیس جہاز جس میں بارہ میراج ٹو تھاؤزن اور آٹھ سو تھرڑی تھے یہ اوپر کشمیر کے ایریا میں آئے تھے ان بارہ جہازوں میں سے صرف چار جہاز پھیک کے اپنے ویپنز چلے گئے آٹھ جہاز جو کہ لوڈڈ تھے اپنے ویپنز کے ساتھ وہ اپنے ویپنز کوئی بام پاکستان میں نہیں گرا سکا انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ان کے پانچ بام گرے ہیں ہم آج تک وہ پانچ بام بام ڈھون رہے ہیں کہیں وہ انڈیا میں تو نہیں گرا اس کا ہمیں نہیں پتا اگر یہ سرپرائز ہوتا ہم لوگوں کو ڈھون رہے ہوتے لیکن پندرہ منٹ کے اندر ایک ہمیں پتا چلا کہ کچھ درخت اور کچھ قوے شاید ہمارے تباہ ہوئے ہیں اتنی دیر میں ایک میٹنگ کال کی گئی کہ اسیسمنٹ کریں کیونکہ ہمیں پتا چل گیا تھا کہ ڈائمیج کچھ نہیں ہے ہمیں جو ڈائریکشن دی گئی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے وہ یہ تھی کہ ہمیں ایک رسپونسبل ملک ہیں اس رسپونسبل ملک کا یہ فرض بنتا ہے کہ تقریباً ڈائی بلین کے عبادی جو اس ایریا کی ہے اس کو جنگ کے آگ میں نہ دھکے لیں یہ کمپلشن تھی ہمارے اوپر کے ہم نے جواب دینا ہے صرف کس طریقے کا جواب دینا ہے صرف اس کی ڈیٹیلز کو ہم نے ڈسکس کیا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنے اہداف سے تھوڑا سا دور بم پھیکیں تاکہ کوئی اتنا نقصان نہ ہو کہ جس الیکٹولر ریٹورک کے لیے ملٹری اسٹرومنٹ کو استعمال کیا گیا وہ مجبوری بن جائے کہ اس کو ایسکلیٹ کیا جائے ہم نے اس کی پلاننگ کی سارا دن 26 کا انڈیا نیفورس ہمارا انتظار کرتی رہی ساری رات 26 کی انڈیا نیفورس ہمارا انتظار کرتی رہی ہم نے اپنا چوئس کا ٹائم چوز کیا انڈیا نیفورس کو بہت حظیمت کا سامنا تھا سوائے ان کے اپنے میڈیا میں کہ انہوں نے بیس جہاز آپ لے کر آتے ہیں اس میں سے صرف چار بوم پھیک سکتے ہیں اور اس میں سے ایک بھی ٹارگٹ پہ نہیں گرتا سپیکس آف این انپروفیشنل نیفورس جب ہمیں کہا گیا کہ آپ ٹارگٹ سے دور بوم پھیکیں ہم نے بھی یہ سوچا کہ کیا دنیا یہ تو نہیں کہی گی کہ ہم انپروفیشنل نیفورس ہیں اس کے لئے ہم نے پوری پلاننگ کی ہم نے اپنے ہتھیار ایسے چنے کہ جس سے ہمارے پاس پوری تصویر آئی اس بوم کی پوری جہاں تک اس کو گائیڈ کیا گیا اور جہاں پہ اس کو امپیکٹ کیا گیا اس کی پوری تصویر ہمارے پاس آئی تاکہ یہ تاریخ میں ایک حقیقت رہے دنیا کو پتاؤ کہ پاکستان ائر فورس is capable they will not miss their targets میں آج اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے آپ کو اس کا ایک پروف دکھاتا ہوں یہ پہلے ہم نے نہیں دکھایا کبھی لیکن آج یہ ضروری ہے کہ یہ پروف دکھایا جائے تاکہ دنیا کو یہ سمجھو کہ ہم اپنے حدف کو اچھی طرح نشانہ بنا سکتے ہیں جو انڈین انیلسکس ہیں اگر یہ وہ بات سنیں وہ اپنے ہر ٹاک شو میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ائر فورس آئی تھی اور ان کے ٹارگٹس مس ہوئے یا ان کی ائر فورس نے ہمیں ٹارگٹ مس کرنے پہ مجبور کیا آج کی یہ ویڈیو ان سب کو بتا دے گی کہ ہی وہ فلی کیپیبل آف ہیٹنگ آر ٹارگٹس بہت جو پولٹیکل ڈیریکشن تھی اور جو سینیٹی تھی جو اس ریجن کی سٹیبلیٹی کے لئے سینیٹی تھی only that was the reason we intentionally did not destroy the target this was operation swift retort انڈین ملیٹری ٹارگٹس انگیج میں پاکستان جب ہمیں پتا چلا کہ چار بومز کا ایمپیکٹ ہمیں نظر آیا ہے پانچ فہاں انڈیا کلیم کر رہا ہے so we planned for six بومز ٹو بیٹنگ ہم نے چار ٹارگٹ لیا اور اس پہ چھ بوم گرائے ہر پائلٹ کو پتا تھا کہ اس نے کس جگہ پہ بوم گرانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ہمارے جو چار ٹارگٹ تھے there were two brigade headquarters in پونچ and راجوڑی سیکٹر پی او ایل ڈم اور فارورٹ سپورٹ ڈیپو تھا ایک نوشیرہ سیکٹر میں جو اس جگہ پہ آپ کو اسکوئرز میں نظر آ رہے ہیں اس کو جب ہم تبدیل کرتے ہیں گوگل ارث کے میپ کے اوپر anyone who has an internet وہ exactly یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈین ٹارگٹس اس جگہ پہ آپ نظر آئیں گے میں فوکس کروں گا دوشیرہ سیکٹر کے داریاں فارورٹ سپورٹ ڈیپو کے اوپر جس کو ہمارے پائلٹس نشانہ بنایا i will zoom in and anyone can go to the internet and verify that this is in the occupied territory by انڈیا آپ کو یہ ڈیپو کی ڈیٹیلز نظر آئیں گی اس کے اندر manglia ڈیم بھی آپ کو left side پہ نظر آیا آپ دیکھئے یہ وہ فارورٹ سپورٹ ڈیپو ہے جس میں ammunition ہے جو استعمال ہوتا ہے پاکستان کے خلاف انڈیا میں ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ ہم نے کوئی action کیا جو کہ انہوں نے ہمارے سیبلینز کے خلاف کیا تھا ہم نے ان کے military targets کو انگیج کیا ہم نے military targets اس لیے انگیج کیے کہ یہ انڈیا military تھی جنہوں نے پاکستان کی sovereignty کو challenge کیا تھا یہ fully legitimate targets تھے ہمارے لیے اسی لیے ہم نے ان کو نشانہ بنایا یہ وہ جگہ تھی جو کہ ہمارا حدف ہونا تھا ہم نے اپنے پائلٹ کو کہا کہ وہ اس حدف سے اس حدف کی پوری تصویر بنائے اچھی طرح سے تصویر بنائے اوپر سے complete جس سے اس کا control ظاہر ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اس جگہ پہ impact کرے تھوڑا سا left side پہ تاکہ اس جگہ پہ کوئی نقصان نہ ہو اس کو اب ہم compare کریں گے جو actual weapon کی ویڈیو ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ target imageری ہے یہ تصویر actual weapon کی تصویر ہے اور آپ ان دونوں کو آپس میں ملا سکتے ہیں now this is the actual clip of the bomb which is being directed towards this target the pilot was asked to take picture of the whole target which indicates his final control over the weapon and in the end you will see he'll guide it towards the left side بھاڑی کے اندر uninhabited جگہ پہ اور وہاں پہ impact کے وقت یہ ویڈیو ختم ہو جائے گی یہ ویڈیو ہم نے تھوڑی سلو کی ہے تاکہ آپ کو نظر آسکے پھر آگے میں آپ کو normal speed پہ وہ ویڈیو دکھاؤں گا اور یہاں پھر آسکے اور یہاں پھر آسکے ہم نے ہم نے اپنے پولیٹیکل اوبجیکٹیو کے حساب سے اپنے ٹارگیٹ اچیف کیا ہے سر یہیں پہ ایک سوال آتا ہے کہ وہاں پہ پروپاگینڈا کیا گیا کہ جو ان کا تیارہ گرایا گیا ہے وہ ہمارے ایک ایف سکسٹین نے گرایا ہے سر یہ بتائیے گا کہ یہ ایف سکسٹین تھا جی ایف سیونٹین تھا مراج تھا یہ کیا تھا اچھا تو نہیں لگتا لیکن کسی کو ضرق پڑے وہ میرے پائیں ہاتھ سے پڑے یا دائیں ہاتھ سے اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ کہتے ہیں ہم چک تھے ہم چک تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکوں نادا یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوة تلالکار نہیں ہے ایک اور جھوٹ جون کا تھا انہوں نے پاکستان کا ایک جہاز ابی نندن نے گرایا جس کے لیے اس کو شاید تمغہ دیا یا شاید کسی اور چیز کے لیے دیا مجھے نہیں پتا لیکن اگر انہوں نے جہاز گرانے پہ دیا تو آج میں آپ کو سچ بتا دوں اس کی کہانی کہ ابی نندن کے جہاز کا ریکج ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی ٹیل نمبر نظر آ دیا آپ کو جب ہم نے اس جہاز کے ریکج کی اصل جگہ پہ تصویر لی تو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر باقی سارے میزائل سائیڈوں پہ پڑے ہوئے تھے آپ اگر دیکھ سکیں یہاں پہ بھی پڑے ہوئے یہاں پہ بھی پڑے ہوئے ارد گرد بکھ رہے ہوئے تھے ایک میزائل جہاز کے ساتھ تھا جو اس کے ساتھ جل گیا اس میزائل کو جب ہم دیکھتے ہیں کلوز اپ سے تو یہ اس کا ٹیل سیکشن ہے جب تک یہ لانچر سے نہ نکلے تو یہ میزائل فائر نہیں ہوتا یہ وہ میزائل ہے اور اس کا یہ ٹیل سیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں اگزیکٹی وہی ان کے لانچر کے ساتھ لگا ہوا ہے چار میزائل تھے اس جہاز کے اوپر دو اس طرح کے تھے جن کو آر سیونٹی تھی کا جاتا ہے اور دو آر سیونٹی سیونٹی سیون میزائل تھے یہ ایک جہاز سے ٹوٹ کے گر گیا اور دوسرا جہاز پر لگا ہوا اس کے بارے میں انڈین میڈیا ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یہ میزائل فائر ہوا اور اس نے ایک جہاز کو گرایا پاکستان میں آپ اس کو دوسری طرف سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ وہی میزائل کا ٹیل سیکشن ہے جب تک یہ فائر نہ ہو میزائل جہاز کو نہیں چھوڑتا یہ اس کا سامنے والا حصہ ہے جو گر گیا تھا میزائل اس وقت ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں کوئی انڈیپینڈنٹ انیلیسٹ اس کو آکے دیکھنا چاہے تو they are available with us we should rest that narrative now کہ ابھی نندن نے کوئی میزائل فائر نہ کیا تھا